اسلام علیکم میں امداد سمرو امران خان صاحب کو بہت جلدی ہے لہذا امران خان صاحب ایک طرف دباؤ ڈال رہے ہیں دوسری طرف ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے خود ہی پیشکش کر رہے ہیں جن کو وہ چور چور کہہ رہے تھے یا پھر ان کے ساتھ مذاکرات مسلسل کر رہے ہیں جن کو وہ میر جعفر میر صادق غدار چوروں کے ساتھی چوروں کے ہینلرز کہہ رہے تھے وجہ سادی ہے صاف ہے کہ امران خان صاحب نومبر سے پہلے نتائج چاہتے تھے تو نومبر سے پہلے تو کوئی خاص نتائج نکلتے نظر نہیں آرہے حکومت دباؤ میں آتی نظر نہیں آرہی اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں نہیں آئی آرمی چیف جنرل کمر جاہد واجوا اور ان کے دیگر حکام پر الزامات کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی چند روز پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور اس کے بعد جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صحافیوں کو ہم ویلاؤگرز کو جو گفتگو کر کے امران خان صاحب کے متعلق بتایا اور اس کے بعد جو حکومت کے اقدامات سامنے آرہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں حکومت یعنی اداروں کے ادارے لائرے سے فوجدارہ نہیں ہیں ایف آئی اے اب کہانی کراچی سے یہ پتا چلی ہے میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے ایکسپریس ریپورٹ کر رہا ہے کہ امران خان صاحب کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس کو منی لانڈرنگ کیس میں بھی تبدیل کر لیا گیا ہے یعنی فورن فنڈنگ تو اپنی ممنوع فنڈنگ تو اپنی جگہ تھی لیکن اب اس میں انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے مقدمہ جو ہے وہ فورن اپنا منی لانڈرنگ کی بنیاد پر اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے امران خان صاحب کو پہلے بھی طلب کیا جاتا رہا امران خان صاحب نہیں گئے تھے اب امران خان صاحب کو آج کے لیے ایف آئی اے اسلام آباد نے طلب کیا ہے اس ایف آئی اے کراچی نے طلب کیا ہے امران خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں جو جو ان کی پارٹی کے اکاؤنٹسیں مختلف اپنا بینکس میں ان کے اندر باہر سے پیسہ آتا رہا کروڑوں روپے آتے رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فائنڈنگ سامنے رکھ دی تھی اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کافی سارے ڈاکومنٹس سامنے آئے تھے اور امران خان صاحب خود بھی اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ آن جی انہوں نے کمپنیاں بنائی تھی باہر سے پیسہ آتا تھا وغیرہ 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 تو اس میں حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد امران خان کی پارٹی امران خان اور ان کے جو قائدین جن کے نام آئے تھے ان کے خلاف کاروائی شروع کرنی تھی تو وہ کاروائی سست روی کا شکار تھی مگر اب اس میں بھی تیزی آگئی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں عامد زمان گرفتار ہو گئے ان کے علاوہ جو تارک شفیق ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی گئی لیکن بہرحال وہ زمانت لیتے رہے اب کل ہی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ حکومت امران خان کے خلاف یہ جو فورن فنڈنگ کے علاوہ ابھی جو فلنڈ ریلیو فنڈنگ ہے اور یہ جو ابھی جلسے وال سے کر رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے انویسٹیکیشن شروع کر دی ہیں ایف آئی اے اور دیگر ادارے اس پر کام پر لگ چکے ہوئے ہیں تو جلدی امران خان صاحب کو بھی ہے اور جلدی حکومت کو بھی ہے کہ کسی طرح امران خان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ بن جائے جس میں کوئی عدالت ان کو حفاظتی زمانت نہ دے اب یہ جو فورن فنڈنگ کے اس کو ملی لانڈرنگ کے مقدمے میں تبدیل کرنے کی جو خبر آ رہی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ امران خان صاحب نے نوٹسز پر وہ کیا ہوتی ہے حفاظتی زمانت نہیں لی کہیں سے اگر وہ نہیں جاتے پیش نہیں ہوتے تو پھر ایف آئی اے ان کو گرفتار کرنے کے لیے کاروائی کر سکتی ہے لیکن اب ظاہر ہے امران خان صاحب اتنے بڑے بجمے میں لانگ مارچ میں چل رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ لانگ مارچ پھر شام ڈھلتے ہی ڈھل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد امران خان صاحب واپس لاہور آ جاتے ہیں یا پھر آج جو لانگ مارچ جائے گا کہا جا رہا ہے کہ آج گجران والا پہنچ سکتا ہے تو بارال تو امران خان صاحب کو جلدی ہے حکومت کو بھی جلدی ہے اب حکومت کے میں اسلام آباد میں جو میرے سورسز ہیں کچھ حکومت میں کچھ وزراء ہیں کچھ اس طرح کے کوئی آر بھی لی ان سے میں نے پتا کیا کہ معاملات اب جا کدھر رہے ہیں کتنا دباؤ ہے تو حس رہے تھے کہ کیا مذاق کر رہے ہیں دباؤ شباو کوئی نہیں یہ میں نے کہا نہیں دباؤ ایک تو امران خان ظاہر ہے لشکر لے کر آ رہا ہے اگر ان لشکر لے کر جا رہے ہیں اسلام آباد اور وہاں پر جا کر اسلام آباد میں کوئی ہلکا سا بھی کوئی بھی ہلکی سی بھی چنگاری اگر کہیں راستے میں کدھر ادھر ادھر کہیں بھی ہو گئی تو ظاہر ہے اس کا تو ہمیں حضرت حکومت کو بھگتنا پڑے گا نا منعومان کی سورہ دال پیدا ہو جائے گی تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے جی وہ بندوبست کیا ہے بس ہے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ بندوبست کل وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے بتا دیا تھا اس سے پہلے رانہ ساناولہ صاحب نے بتا دیا ہوا بتا کہ ہم آرٹیکل ٹو فور فائیو انووک کر دیں گے یہ بات ڈی آئی ایس آئی نے بھی کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں ڈی آئی ایس پی آر نے بھی کہ ہم تو حکومت کا ادارہ ہیں جب حکومت ہمیں امنعومان کے لیے بدد کے لیے طلب کرے گی سیویلین انظامیاں کی تو ہم چلے جائیں گے تو وہ کچھ چنگاری وگاری وگاری والا معاملہ جو ہے اس میں وہ اس وجہ سے اتمنان میں ہے کہ جی اگر کوئی ایسا ہوتا ہے پلیس یا یہ وہ نہیں بھیجیں گی پلیس تو پنجاب کی ہے تو وہ وفاقی حکومت کی آرڈر پر تو چلے گی نہیں اسلام آباد کی پلیس اتنی ہے نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو ان کو مدد کے لیے سندھ سے ایک ہزار سپاہی منگوانے پڑے ایک ہزار پلیس فورس منگوانے پڑی تو پھر باقی رہتے ہیں رینجرز اور افواج پاکستان تو وہ آ جائیں گے تو لہٰذا حکومت کی رہے ادھر سے بھی ہمیں ٹھنڈ ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ امران خان صاحب بلکہ اسلام آباد میں نڈی ایو میں ہمارے ایک دوست وہاں پر ورکشاپ جنہوں چل رہے ہیں جن میں پچھلے دنوں آرمی چیف کمر جاہد باجہ صاحب بھی گئے ہوئے تھے جنہوں نے ساتھ گھنٹے کی نشست کی تھی اور ان کے بعد وہ جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوئے تو اس میں لگ بگ وہ باتیں ہوئیں جو آرمی چیف صاحب نے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انڈی ایو میں ورکشاپ میں اور صاحب شکوں کو کی تھی تو بارہل تو وہ جو صورتحال ہے امران خان صاحب کے لیے کہ وہ میں پوچھ رہا تھا کہ انڈی ایو کے ورکشاپ میں ایک جو دوست ہے وہ ان کے امران خان صاحب کے لیے وہ صورتحال بتا رہے کہ کوئی اچھی نہیں ہے ان کا جو انداز سیاست ہے وہ جو انداز گفتگو ہے جس طرح وہ الزامات لگا رہے ہیں جس طرح وہ فکس کر رہے ہیں جیسے کل بھی کیا کل امران خان صاحب نے یہ کہا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ حسو زرداری رو نواز شریف چور ہے اب یہ چوروں کے ساتھ مل گئے ہیں مقدمات تو انہوں نے بنائے تھے میں نے نہیں بنائے تھے مقدمات بھی انہوں نے بنائے اور یہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں تو اب وہ امران خان صاحب کا یہ جو انداز ہے میر جعفر میر صادق کہنا اور پھر اوے اپنا کان کھول کر سن لو ڈی جی آئی ایس آئی تو یہ جو انداز ہے یا پھر وحشی یعنی دو افسران کو جس میں ایک ڈی جی سی ہیں ایک سیکٹر کمانڈر ہیں اسلام آباد میں آئی ایس آئی کہ ان کو وحشی کہنا ان کو تو یہ جو انداز ہے امران خان صاحب کا اس انداز کی وجہ سے دن بہ دن یعنی ظاہر ہے ہر بندہ بے شک ادارہ غیر سیاسی ہو لیکن فرد کی سوچ غیر سیاسی نہیں ہو سکتی یہ ممکن نہیں ہے تو فوج کے اندر عدلیہ کے اندر صحافت کے اندر ہر شعبے میں لوگوں کی پسند ناپسند ہوتی ہے وہ پسند ناپسند کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جج ہیں تو ججوں کی پسند ناپسند ہوتی ہے لیکن جب مقدمہ آتا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے ہونا چاہیے فوج ہیں فوجی یہ جوان ہیں ان کو افسران ہیں ان کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے لیکن جب ان کے سامنے معاملہ آتا ہے امنومان کی صورتحالہ آتی ہے یہ ہوتا ہے ان کو پھر وہ قانون کے مطابق اپنے کام کرنا ہوتا ہے چاہے پولیس ہے چاہے بابڈا ہے چاہے ریلوے ہے چاہے حقیقی محکمہ ذرات ہے سب تو پھر صحافت بھی یہی ہماری اپنی پسند نا پسند ہو سکتی ہے ہم ووٹ کرتے ہیں اپنی پسند نا پسند کی بنیاد پر ووٹ کرتے ہیں لیکن اب خبر آتی ہے تو پھر خبر کو خبر کی بنیاد پر دیکھتے ہیں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اگر عمران خان صاحب کا جلسہ اگر اس میں دس ہزار کی کراؤڈ وہ لے کر جا رہے ہیں عمران خان صاحب تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں 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 کراؤڈ چھوٹا ہے نہیں کراؤڈ تو ہے تو اس کو میں چھوٹا نہیں کر سکتا تو یہ پسند نا پسند جو ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے لیکن پھر اس کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں تو میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان کے متعلق پسند نا پسند تو تھی ادارے کے اندر بھی لوگ ذاتی طور پر تو وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے تھے جب ان کے سامنے بھید کھلے ہیں بھرم ٹوٹے ہیں جب ان کے کہ یہ وہ بھٹ تھا یہ وہ شخص تھا جو ہمیں بتاتا رہا کہ جی رہاست مدینہ یہ چور ہیں وہ ہیں جب ان کو اور اداروں کے اوپر ادارے کمر جاوید باجوہ صاحب کی تعریفیں اور جب ساتھ چھوڑا ہے یا کم از کم اداروں نے کہا کہ ہم آپ کو غیر آئینی سپورٹ نہیں دے سکتے تو عالم یہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف غالم گلوش پر ہوتا رہا ہے عمران خان صاحب تو وہ مجھے بتا رہے تھے دوست کے وہاں پر عمران خان صاحب کے اس انداز کی وجہ سے ذاتی حیثیت میں لوگوں گصہ ہوتا ہے وہ بہت ہے لوگ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا نکلے ہیں یہ صاحب تو عمران خان صاحب کو جلدی بہت ہے اور عمران خان صاحب کو جلدی یہ ہے کہ آرمی چیف کا تقرر کسی طرح رکھوا آیا جائے اس لئے عمران خان صاحب پریشر بلڈ کر رہے ہیں اور جلدی میں اسلام آباد جانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں وہاں جائیں گے تو وہی میں نے گزارش کی تھی کہ گفہ ہے اور اس گفہ کے اندر عمران خان صاحب بند ہو جائیں گے تو پھر اوپر سے پتھر بھی آ جائے گا دروازے کے اوپر اس کے اوپر تو خان صاحب کو نکالنے والا نہیں ہوگا اس کے لئے عمران خان صاحب نے خود سے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش پر پیشکش کیے جا رہے ہیں طریقہ ہوتا ہے مذاکرات کی پیشکش کرنے کا وزیراعظم صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی انہوں نے مجھے بندہ بھیجا تھا تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ آرمی چیف کا تقرر کے لئے مشاورت کر لیتے ہیں کچھ نام آپ دے کچھ نام میں دیتا ہوں تین تین نام تو عمران خان صاحب کو جلسے میں کھڑے ہو کر خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو سو کرنا چاہیے ان کے خلاف حتہ قیزت کا دعویٰ دائر کرنا چاہیے کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں جس طرح شہباز شریف صاحب نے عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ شہباز شریف نے ان کو دس عرب روپے کی آفر کی تھی دوہزار چودہ کے دھرنوں میں کہ دھرنیں ختم کر دو دس عرب روپے لے لو ایک شخصیت کے ذریعے تو اسی طرح انہوں نے شہباز شریف صاحب نے سو کر دیا تھا مقدمہ کر دیا تھا تو عمران خان صاحب کو بھی کرنا چاہیے مقدمہ بہرحال وہ مقدمہ نہیں کر رہے وہ مذاکرات کے لیے بار بار لائن دے رہے ہیں لائن مارنا ہوتی ہے نا وہ گاڑی پہ لائن مارنا نہیں وہ دوسری جہلی لائن مارنا تو عمران خان صاحب لائنیں مار رہے ہیں بار بار آنکھیں مار رہے ہیں مذاکرات کریں حکومت حکارت سے کہتی ہے ہم نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنی حکارت کے ساتھ میں لفظ دیلیبریٹلی بول رہا ہوں حکومت حکارت کے ساتھ کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنی اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلیں انتخابات نہیں کروانے مارچ اپریل میں انتخابات کی بات کر لیں بیٹھ جاتے ہیں حکومت کے لیے ہم نے آپ سے مذاکرات اس معاملے پر بات ہی نہیں کر لی کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر ایک انٹریو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے ہم نے صدر عارف الوی صاحب کو منڈیٹ دے دیا ہوا ہے کہ جی وہ مذاکرات کرے گی حکومت کے ساتھ تو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے نورکنی کمیٹی جس میں رانہ ساناولا اس کے سربراہ ہیں اس میں دیگر کافی زومہ ہیں حکومت کے وصل وفاقی مزرعہ ہیں مشہیر ہیں ہر پارٹی کی نمائندگی ہے اس میں اس کمیٹی کے کچھ حرکان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا منڈیٹ یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں ہمارا منڈیٹ یہ ہے کہ ہم لانگ بارچ کے اوپر پیدا ہونے والی صورتحال جو ہے لانگ بارچی وجہ سے اس صورتحال پر نظر رکھیں آپس میں مشاورت کریں فیصلہ کریں حکومت کو بتائیں کہ ہم نے کیا اقدام اٹھانا ہے کیا کرنا ہے ہم نے کس طرف جانا ہے یہ کمیٹی کا بنیادی کام ہے ہاں اگر عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے آتے ہیں تو مذاکرات بھی کریں گے مگر شرط یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں ہوگی یعنی عمران خان صاحب مذاکرات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات میں کروں گا صرف اور صرف انتخابات کے لیے تو عمران خان صاحب جب یہ شرط آئید کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی شرط ختم کرنے کے لیے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ حکومت جائے عمران خان صاحب کے پاس اگر حکومت چاہتی ہے مذاکرات تو عمران خان صاحب وہ کہے کہ نہیں نہیں دیکھیں جی معراج اس طرح نہ کرے آپ خان صاحب اس طرح نہ کرے آپ شرط ختم کر دیں تو مذاکرات کے لئے ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے مذاکرات کی پیشکش جو ہے وہ بار بار عمران خان صاحب کر رہے ہیں پہلے کہتے تھے کہ انتخابات فوراً چاہیے اب کہنا شروع کر دیا کہ نہیں مارچ اپریل میں انتخابات دے دیں اب وہ خود کہنا شروع ہو گیا کہ ہم نے جو منڈیٹ ہے مذاکرات کے لیے وہ صدر علوی صاحب کو دے دیا ہوئے اب صدر علوی کا منڈیٹ تو یہ تھا کہ صدر علوی نے مذاکرات کروا دیئے عمران خان صاحب کے جو کہہ رہے دے نا کہ میں ان سے شہباز شریف تو بوٹ پالش کرتا ہے وہ جن کے اشاروں پر چلتا ہے میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں ان سے بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے کہا تھا جن سے ڈکی میں ملنے جاتا ہے جا کر ڈکی میں چھپ کر جا کر ملنے جاتا ہے صدر صاحب نے صدر صاحب کا جو منڈیٹ صاحب وہ ادھر تھا مذاکرات انہوں نے کروا دیئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ آرمی چیف کو دو بار ٹیبل پر بٹھا دیا تھا آرمی چیف عمران خان صاحب کو یہ کہہ کر چلے کہتے کہ آپ کا ایک بھی مطالبہ نہیں مانا جائے گا کوئی مطالبہ آپ کا جائز نہیں ہے آرمی چیف کا تکرور ہو یہ الیکشن کا مطالبہ ہو کوئی آپ کا مطالبہ ہم مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو جائز نہیں ہے یعنی میں آرمی چیف ہوں میں آپ کو الیکشن نہیں دے سکتا تو جو الیکشن آپ کو دے سکتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں تو جب یہ آخری بار والی ملاقات ختم ہوئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کی پیشکش حکومت کو کر رہے تھے وہ تیز کر دی اب آگر کنٹینر سے بھی کہنا شروع کر دی ہے کہ جی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا منڈیٹ صدر الوی کو دے دیا ہے تو میں نے جو کمیٹی کے ارکان ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا گی صدر عارف الوی سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے شرط ختم کرے انتخابات والی اس کے بعد عمران خان صاحب کوئی کمیٹی بناتے ہیں نہ اس کریں کہ غیر مشروع مذاکرات کے لیے آرہے تو پھر ہم بیٹھیں گے ورنہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے نہ بیٹھیں بے شک آ کر اسلام آباد میں بیٹھ جائیں دھرنا شرنا دے دیں ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اب کہانی کل ملا کے یہ ہے کہ نومبر کیونکہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے اور اب عمران خان صاحب کے پاس باقی بھونگے بیچ میں چار دن ابھی تو گجران والا نہیں پہنچے گجران والا پھر سے آلکورٹ سے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب آگے جائیں گے اور یہ سارا کو سارا بھول بھولیں ہمیں اس طرح جا رہے ہیں اس وجہ سے جا رہے ہیں ان کو ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صورتال ایسی بن جائے کہ پریشر بلٹ ہو جائے ایسا ہونے نہیں جا رہا حکومت کے لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے ادارے نے اپنا میسیج دے دیا کہ جی ہم عمران خان صاحب ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم عمران خان صاحب کے مطالبے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہم اپنی حکومت جو اپنی حکومت سے مراد کے حکومت جس کا ہم مطالبہ احتیدارہ ہیں ہم اس کے آرڈر کے کوئے کریں گے وہ جو آرڈر کریں گے باقی ہم غیر سیاسی ہم غیر سیاسی بیٹھے ہوئے اب ساری صورتحال میں وہ جو خبر تھی کہ جو تھی نکہ عمران خان صاحب کے نومبر میں عمران خان صاحب کے حالت خراب ہو جائے گی تو وہ اس طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں بار بار ہر بھی لوگ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرف صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی یہ جو منی لانڈنگ کا مقدمہ اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کو نوٹیسز کا اجراء ہونا اور آج پیش ہونا یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کے حالے سے اور عمران خان صاحب جو تقریروں میں تو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن عمران خان صاحب جو سوچ کر نکلے تھے اتنی تعداد میں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب روزانہ دو دو چار چار گھنٹے لانگ مارچ میں خود شریک ہیں تو ایک مومنٹم جو بنتا ہے وہ بنتے ہی ٹوٹ جاتا ہے کل تو خیر اقسانیہ ہو گیا آجسہ ہو گیا لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب مرید کے لیے پہنچے تھے فیروز والا سے پہلے واپس آ گئے تھے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا وہ پریشر الٹا آ رہا ہے عمران خان صاحب کے اوپر بندوق چلا تھا نا بندوق چلا تھا اور بندوق کندے پہ رکھ کے وہ جو اناڑی چلا تھا تو گولی تو بے شک آگے چلی جاتی لیکن خود بھی پیچھے جا کر گرتا ہے تو خان صاحب کو اسی طرح جس کو باؤنس بیک کہتے ہیں خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے خان صاحب جو بھی پریشر ڈال رہے ہیں وہ واپس دیوار سے ٹکرا کر عمران خان صاحب کے اوپر آ رہا ہے عمران خان صاحب خود اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تو اس وقت یہ جو کل سے دن شروع ہوں گے کل سے شروع ہونے والے یعنی نومبر میں تو نومبر میں عمران خان صاحب خود کو سنبھالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے حکومت گرانے والی بات کہیں نظر نہیں آرہی کہ عمران خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے حکومت گرانے میں عمران خان صاحب اب خود کو سنبھالنے کی کوششوں میں آپ کو کل سے نظر آئیں گے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے کیونکہ کل کے بعد جو اصل ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ کیا کہتے ہیں کھلاڑا کیا ہوا ہے یہ سارے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر تو اس پر کل کے بعد آپ کو ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو جائیں گی جب وہ ڈیولپمنٹس ہوگی تو پھر وہی عمران خان صاحب کے اوپر پریشر بڑھتے بڑھنا شروع ہو جائیں گے پارٹی کے اندر سے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ